ایک سوال جو ہے ہمارے سنی بھائی نے کیا ہے پہلے ہم اس کو ارز کرتے ہیں انشاءاللہ بات کو ہم جاری رکھیں گے ان کا سوال ہے کہ سنی نماز نماز باجماعت اور شیعہ نماز جماعت میں فرق کیا ہے پلیز آپ کو ہے نماز جماعت تو ایک ہی طرح ہے لیکن امام جماعت کا فرق ہے ہمارے یہاں نماز جماعت کے لئے امام جماعت میں کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں ان میں دو شرطیں بہت جدی ہیں ایک تو وہ حلالی ہوا بے شک حلالی ہوا اب بھی پتہ گئے چلے گا حلالی کیسے ہے اس کے لئے اس کو پتہ لگانے کے لئے اس کے پاس اہلِ بیعت کا تذکرہ کیا جائے اگر اہلِ بیعت کے ذکر سے اگر وہ خوش ہوتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے نماز اگر وہ حلالی اور پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی نماز جماعت کے لئے امام کی طرح ہے کہ وہ حلالی ہے لیکن اہلِ سنت کے یہاں نماز جماعت ہمارے جماعت کو کوئی فرق نہیں ہے نماز جماعت تو ایسے ہوتی ہے بس یہ ہے کہ ہمارے یہاں نماز جماعت نے امام جماعت میں الگ الگ فرق ہے ان کے یہاں کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں ہمارے یہاں صرف اس کے پیچھے پڑھتے ہیں جو عالم ہوتا ہے اور حلالی ہوتا ہے اور حلال زیاد ہوتا ہے جی بے شک اور ایک بہت بڑا فرق بھی ہے کہ نماز اجماعت میں ہمارے ہاں اور ان کے اہاں ایک بہت بڑا جو فرق پائے جاتا کہ ہمارے ہیں اتصال بہت ضروری ہوتا ہے اور جبکہ ون کے ہاں اتصال کی اتنی زیادہ کوئی شرط نہیں ہے وہ آواز سنگ کر بھی یہ مسئلہ ہاں یہ مسئلہ ان کیہا پائے جاتا ہے بڑا مسائل سے ہمارا اس سے ہمارا کوئی لہم دیمات نہیں مگر یہ کہ صرف یہ ہے کہ ان کے یہاں امام جماعت کی جو شرطیں ہیں ہمارے شرطیں بہت الگ ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ میں کھڑے ہو کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں ہمارے یہاں ہر ایک کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے صرف اس کے ساتھ کیونکہ پرانکہ عالم ہو صحیح قرآن جانتا ہو اور سب سے بڑی چیز وہ حلال زیادہ ہو یعنی ہمارے یہاں جو ایک شرط ہے یہ کہ وہ کوئی بھی ہمارے یہاں نماز کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا ہے اس کے اندر وہ لیاقت وہ صلاحیت تو ہونا ضروری ہے قبلہ مناسب تو نہیں تھا مگر یہ کہ اب چونکہ بات نکل آئی ہے تو میں بتائیں بیان کرتے چلوں کہ مکہ سے واپسی پر جب کوئیت ہم پہنچے نماز کے لیے اور نماز کھانے میں تو اب ایک شخص جس کی داری بھی نہیں اس میں یعنی شعون اسلامی تک اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے کچھ لوگ نے جو پیچھے جماعت پڑھنا شروع ہم کو بھی اشارہ کیا کہ آپ بھی جو ہے جماعت میں شریک ہو جائے تو ہم نے امام جماعت کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے داری کہا ہے آپ کے پاس جب اسلامی یعنی جو چیز کلچر نہیں ہے تو پھر آپ کے پیچھے جماعت کیسے ہو سکی تو اس کا اثر دیکھیں کیا ہوا کہ چونکہ بات میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس کو یہ بات اتنی بری لگی نماز تو اس نے پڑھائی دیا اور ہم لوگ نے اپنی فرادہ نماز پڑھا اور باقی دو چار لوگ جو تھے انہوں نے جو ہے باقی داڑھی منڈے کے پیچھے نماز پڑھا باقی دا طور پر تو بہرات اس سے کوئی وہ نہیں لیکن جو نماز ہماری ختم ہو گئی تو ہم لوگوں کی جو چپلیں وہاں پہ اتری ہوئی تھی وہ گائے پر ائرپورٹ پر چپل چوری ہوئی ہے ہاں وہاں پہ چپلیں گائے پر بہرات ہم نے انکیا تو انکیا تو خلصہ کے پیچھے بھی نماز پڑھا ہاں تو یہ ہمارے جو امام جماعت کے جو شرائط بہت سخت شرائط ہیں اور اس میں جب تک وہ ساری شرائط نہیں پہے جائیں گے وہ امام جماعت کے پرائض اندام نہیں دے سکتا